پاکستانی کھڑے ہیں ہم سب سے پہلے ہواں کھڑی ہوگی خان صاحب کے ساتھ دیوار کی طرح کھڑے ہوں گے ہم لوگ خان صاحب کی حفاظت کے لئے کھڑے ہوں گے اللہ تعالی خان صاحب کی حفاظت کرے انشاءاللہ اور دوسری بات جو آپ نے مہنگائی کی کی ہے مہنگائی تو لوگ جب کہتے تھے کہ خان صاحب آئے ہیں تو مہنگائی ہو گئی ہے یہ ہو گیا ہو گیا آج تو میں ان لوگوں سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا حق ہے کہ باہر نکلے ان میڈیا چینلز کو بولنا چاہتا ہوں کہ آپ کیوں خاموش ہو کس کے کہنے پر خاموش ہو اب باہر نکلو اب وقت آگیا باہر نکلنے کا کیا کس چیز کا انظار ہے جب اس ملک کے اندر خانہ جنگی شروع ہو جائے گی جب لوگوں کے پاس کھانے کے لئے کچھ نہیں ہوگا تو تب ہی عوام باہر نکلے گی کب نکلے گی عوام اپنے حق کے لئے نکلو پاکستان کے لئے نکلو شکریہ جاتا ہے کسی لحاظ سے بھی جاتا ہے اس نے پٹرول تو ڈالوانا ہے لیکن حکومت وقت کو یہ سوچنا چاہیے دیاری دار طبقے کے لئے سوچنا چاہیے عوام کے لئے سوچنا چاہیے اور جتنا جلدی ہو سکے اس کو الیکشن کرانے چاہیے اب ایک فواد چودری نے منشی کہہ دیا تو آپ نے اس کو اندر کرا دیا ایک فواد چودری کے منشی کہنے پر آپ کو اتنا بورا لگا پورا پاکستان آپ کو منشی کہہ رہا ہے جتنا جلدی ہو سکے اب اس ملک کے اندر الیکشن کرنا ہے تاکہ عوام کے اندر ایک سیاسی مضمت بھی کرتے ہیں کہ ایک وہ سیاستدان بھی ہے سینئر سیاستدان ہے اور سینئر قانون دان بھی ہے جس طریقے سے ان کے ساتھ یہ کیا گیا ایسے تو انہیں نے گلوشن یادب کے ساتھ بھی نہیں کیا جو فواد چودری کے ساتھ یہ کر رہا ہے اچھا رہے ہیں قوم ان کے اب اس نے ہتکندوں سے ڈرنے والی نہیں ہے قوم امران خان کے ساتھ کھڑی اور انشاءاللہ آخری دمتہ کھڑی رہے گی کی ذمہ داری ہے آپ بات کر رہے ہیں وہ آٹا بھی تو اسٹم قوم کو نہیں مل رہا ابھی بیچ میں جب میرپور خاص کے اندر ایک آدمی سے آٹے لیتے ہوئے آپ کہہ رہے ہیں کہ آٹے کے اوپر وہ آٹے جو بشارہ میرپور خاص میں ایک بندہ آٹے لینے کے چکر و گندر اس نے اپنی جان کی بازی ہار دی تو قوم کو اس چیز کے اوپر نکلنا چاہیے ابھی وقت ہے نکلنا چاہیے امران خان کے لیے نکلنا چاہیے آج امران خان اس قوم کی ایک مجبوری بن چکا ہے اگر امران خان کے لیے نہیں نکلے تو امران خان کا تو کچھ نہیں اللہ تعالی نے اسے عزت شہرت سب کچھ دے چکا ہے